السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں جس کو آپ لوگ بہت ہی گوھر سے سنیں کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں فیلا رہے ہیں ناظرین مسلمانوں کا قدیم زمانے سے ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ رجب کی باعث تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں جسے ہم اور آپ کونڈے کی نیاز کہتے ہیں یہاں پر دو باتیں جاننا بہت ضروری ہیں نمبر ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں نمبر دو کونڈے کی نیاز کرنا کیسا ہے ناظرین حضرت امام جعفر صادق حضرت امام محمد بن باکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحب زادے ہیں آپ کا نام پاک جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل اور لقب صادق فازل اور طاہر ہے آپ مدینہ شریف میں عبد الملک بن مروان کے اہد سلطنت میں ربیع الاول کے مقدس مہینے میں پیدا ہوئے اور ابو جعفر منصور ابن العباس السفاہ کے اہد سلطنت میں آپ کا وصال ہوا آپ کا مزار شریف مدینہ شریف میں ہے ناظرین میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اقل مند کون ہے تو حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمیز تو جانور بھی کر لیتے ہیں جو ان کو مارتا ہے یا پیار کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں یہ سن کر حضرت امام آزم نے ارز کیا تو آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ اقل مند کون ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اقل مند وہ ہے جو دو خیر اور دو شر میں تمیز کرے تاکہ دو خیر میں سے بہترین خیر کو وہ اختیار کر لے اور دو شر میں سے بترین شر کو وہ چھوڑ دے ناظرین ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اکرات خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو بلا کر لاؤ تاکہ میں ان کو قتل کر سکوں معداللہ رب العالمین تو وزیر نے کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تنہائی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور وہ دنیا سے کنارہ کھیچے ہوئے ہیں آخر جب خلیفہ بہت برہم ہوا تو وزیر آپ کو بلانے کے لیے گیا ادھر منصور نے غلاموں کو سمجھا دیا کہ جب حضرت امام جعفر صادق آئیں اور میں اپنے سر سے تاج اتاروں تب ہی تم امام جعفر صادق کو قتل کر دینا لیکن جب آپ تشریف لائے تو منصور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کر کے آپ کو مقام صدر پر بٹھایا اور خود آجزانہ طور پر آپ کے سامنے بیٹھ گیا یہ دیکھ کر اس کے غلاموں کو بہت حیرت ہوئی منصور نے آپ سے عرض کیا آپ کیا حاجت رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی کہ تم دوبارہ اپنے دربار میں مجھے نہ بلاؤ منصور نے اجازت دی اس کے بعد منصور نے آپ کو اجازت دی اور عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ کانپ رہا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا جب اسے ہوش آیا اور اس سے پورا ماجرہ پوچھا گیا تو اس نے کہا جب حضرت امام جعفر صادق دروازے سے داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ازدہہ ان کے ساتھ ہے جس کا ایک لب چبوترے کے نیچے اور دوسرا لب چبوترے کے اوپر تھا اور وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا اگر تو نے حضرت امام جعفر صادق کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں تجھ کو تیرے چبوترے کے ساتھ نگل جاؤں گا اس لئے میری یہ حالت ہوئی ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت پاک میں سے ہیں اب میں آپ کو سوال نمبر دو کا جواب بتاتا ہوں کہ کونڈے کی فاتحہ دلانا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیس رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وفات لہذا بائیس رجب کو فاتحہ دلانا درست نہیں لیکن اہل بیت کے غلام ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور مکررہ تاریخوں پر فاتحہ اور عیسال سواب کرتے رہیں اگر بائیس رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وفات تو بھی یہاں پر ایک بات گور کرنے والی ہے کہ گیارہ ربی العاخر کہ اس تاریخ میں مسلمان عموماً گیاروی شریف کی نیاز کرتے ہیں تو گیارہ ربی العاخر حضور سیدنا گوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وفات لیکن پھر بھی مسلمانوں کا عمل یہی ہے کہ گیارہ تاریخ کو سرکار گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلاتے ہیں تو اگر مسلمان بائیس رجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نام کی نیاز کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیا جائے نہ کہ ان پر فتوہ لگایا جائے ناظرین کونڈے کی فاتحہ جو کھیر اور پوریوں پر ہوتی ہے بلکل جائز اور نیک کام ہے سنیوں کو اسے ضرور کرنا چاہیے اور اہلِ بیعت کی یاد منانا چاہیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بائیسوی رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرنے سے بہت سی اڑی ہوئی مسئبتیں ٹل جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نیک جائز تمناوں کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں پورا فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ کونڈے شریف کے متعلق آپ ساری بات کافی تفصیل کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم موسیقی